اعوذ اللہ علیہ الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والسلاة والسلام والضحیة والاکرار على النبي المعيد والرسیل المسطفى المسطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب اله العالمین قبل قاسم محمد اللہ الرحیم 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 ہماری اور ہم سب کے مرہومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے رب کائنات کے حقے مولا کائنات علیہ السلام ہمیں اپنے پیشواؤں کی صیرت قیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے سبین عبادت کی قبضیت کے لیے بلنکل کالاوات پڑی میرے منطرم اور معززز اور مقربن ثانی آج کی اس مجلس اور نشرت میں مجھے جو موضوع دیا گیا اس کو متنے نظر رکھتے وہ میں نے قرآن مزید کے ایک مختبر سے پورا سی تلاوت کا شرح حاصل کیا جو لفظوں کے اعتدار سے تو مختصر ہے لیکن نعانو اور مطالب کے اعتدار سے تور مکتب اسلام کا خلاص رہے سبین کائنات کا ارشاد ہے والعصر ان الانسان لسی خود زمانے کی قسم تحسیق سارے انسان گھاتے میں ہے ہر بندہ نقصان میں ہے گھاتے میں ہے کامیاب یہ ہے جو اپنی اس مختصر زندگی میں چار کام کرے گی اللہ لزین آمنو گھاتا اسے نو ہے جو صاحب ایمان دے گھاتا اسے نو ہے جو اسے مامے جسے اللہ منوائے اور ویسے مامے جسے اللہ منوائے پہلا فائدہ اسے ہے جو ایمان لائے اور صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ ایمان ایک ہے اس کے ساتھ اسے تین اور کام بھی کرنے پڑے آمنو صالحات سارے نیک عمل بھی کرے سارے صالحات کو بجانا ہو وَتَوَاسَو بِالْحَق ہمیشہ حق کی نفیحت کرے وَتَوَاسَو بِالْظَبْر اور زبر کی تلقین کرے کامیاب وہ ہے بندہ اس کی پہلی شرک یہ ہے کہ اسے صاحبِ ایمان ہونا چاہیے اور صاحبِ ایمان سے مراد یہ ہے کہ اس کا عقیدہ بھی کھونا چاہیے ایمان کا تعلق یعنی عقیدہ ایمان والا ہو یعنی عقیدہ صحیح رکھتا ہو جس کا ترجمہ میں نے یہی کیا تھا اور عمداً کہا تھا کہ اسے مانے جسے اللہ منوائے اور ویسے مانے جیسے اللہ منوائے کسی کو اپنی مرضی سے نہ مانے اور ماننے کا انداز بھی اپنی مرضی کا نہ ہو بلکہ سیوں میں کہا کرتا ہوں نعاز کیا کرو اور فخر کیا کرو اللہ نے عظیم رہبر دیئے ہیں اللہ کو میں سے مانو جیسے علی کہے اللہ کو میں سے مانو جیسے آپ کے اور میرے رہبر کہے اور علی کو میں سے مانو جیسے اللہ کہے سب سے پہلی شرف کامیابی کی یہ ہے کہ اس بندے کو صاحبِ ایمان ہونا چاہیے عقیدہ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے عملِ صالح انجام دینا چاہیے فقط عقیدہ فقط عقیدہ کافی نہیں ہے عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو وہ بندے کو شیطان بنا دیتا ہے انشاءاللہ وہ مانتا تھا اللہ سے کہہ بھی رہا تھا یہ سجدہ نہ کروا باقی جتنے تیرے چیم چاہے کروا لے یہ عمل نہ کروا اس کا مطلب یہ ہے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی منجر میں بھی تجھے کوئی اختیار نہیں ہے عمل بھی میں سے کر جیسے اللہ چاہے شیطان نے کہا تھا پروردگار اتنے سجدے کروں گا زمین کی کوئی جگہ میرے سجدے سے خانونے رہے گی بس یہ نہ کروا اس کو سجدے نہ کروا یہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں میں افضل ہوں یہ مفضول ہے اسے سجدے نہ کروا ارشاد رضی بیت ہوئے تھا یا ابنیسو عبادتی کماعوری لا کماعوری میری بندگی وہ ہو جو میری مرضی کے مطابق ہو نہ تیری مرضی کے مطابق عمل اور عقیدہ اس کا انتظاج انسان کی نجات کا ذریعہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا عمل ٹھیک ہو کیونکہ عقیدہ پہلے ہوتا ہے عمل بعد بھی ہوتا ہے میں افسر مجال اس میں کہا کرتا ہوں عمل انسان کے عقیدے کا پرتو ہے عمل کا پتہ چلتا ہے عقیدے کا پتہ نہیں چلتا عقیدے کا علم بندے کو عمل سے ہوتا ہے بے آپ سارے کے سارے ماشاءاللہ اتنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ نیک لوگ ہو سارے خدا کو مانتے ہو حصول دین میں توحید کے بھی قائل ہو عدل کے بھی قائل ہو نبوت کے بھی قائل ہو امامت کے بھی انشاءاللہ قائل ہو اپنے قیامت کے بھی قائل ہو سارے کے سارے قائل ہو لیکن کسی کے ماتر پہ نہیں لکھا کہ یہ اللہ کو مانتا ہے یہ پیغمبر کو مانتا ہے یہ قیامت کا عقیدہ رکھتا ہے بازار میں چلے جاؤ کسی کے ماتر پہ نہیں لکھا کہ یہ ملایت کا قائل ہے یہ ملایت کا قائل نہیں ہے یہ امامت کا قائل ہے یہ امامت کا قائل نہیں ہے کوئی پتہ نہیں چلتا پتہ تو تک چلے گا جب یہ عمل دکھائے گا اس کے عمل سے پتہ چلے گا یہ اللہ کو مانتا ہے اگر عمل ایسا ہو جس میں توحید کی بھون آئے پھر وہ کہتا رہے میں مانتا ہوں چھوٹ بولتا ہے اللہ کو مانتا ہے تو عمل سے پتہ چلے گا اور یہی عقیدہ بندے کی نجات کا ذریعہ ہوتا ہے عقیدہ بندے کو عمل کی دعوت دیتا ہے ایمان عمل کی طرف بلاتا ہے ایک بندہ آیا بارگاہ حضرت امام جعفر ساجق علیہ وسلم آہ کے عرض کرتا ہے ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر وقت نمازیں پڑھ رہے ہیں روزیں رکھ رہے ہیں لیکھیا کر رہے ہیں یہ کس نہیں کر رہے اگر ہم مر گئے قبر میں کوئی پوچھنے والا نہ آیا تو کیا فائدہ ہے اس عمل کا چھوٹ دے اس عمل کو آزادی سے زندگی بسر کرو یہ کیا ہر وقت نماز ہر وقت روضہ ہر وقت زکاة ہر وقت نے کیا اگر کوئی قبر میں پوچھنے نہ آیا مسلم کا فائدہ کیا میرے آقا فرماتے ہیں یہی سے تو عقیدے پتہ چلتا ہے اگر قبر میں کوئی پوچھنے نہ آیا تو تیرا میرا کھاتا برابر نہ کسی نے تجھے اٹھایا نہ مجھے اٹھایا سنا مجھے بتا تو سہی اگر اس اللہ نے کسی کو بھیج دیا اس نے شانہ ہلا کے پوچھا بتا زندگی کہا اگر کسی نے پوچھ لیا بتا تو کیا جواب دے گا میں تو کروں گا میں نمازے پڑھ کے آیا ہوں میں روزے رکھ کے آیا ہوں میں سجدے سجدے کر کے آیا ہوں ٹیارہ مہینے ٹھیک رہتا تھا باروے مہینے بماغ سوارہ دن حل چلانے میں صحت ہے نماز پڑھنے میں صحت نہیں ہے دیٹے کی شادیوں پر لاکھوں برباد کرنے کی حلمت ہے اپنے اموال سے زکاة دونے کی طاقت نہیں ہے عقیدہ نہیں ہے اگر عقیدہ ہوتا کہ یہ رزق میرا نہیں ہے اس نے امین سمجھ کہ میرے مال میں غریبوں کا حق رکھ دیا ہے اگر عقیدہ صحیح ہوتا زکاة کی ادائیگی میں خلص کی ادائیگی میں کل پرابلم نہ ہوتی ہے تکلیف اس لیے ہوتی ہے پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ عقیدہ ٹھیک نہیں اگر عقیدہ ہوتا اور اپنے رق پر یقین ہوتا جو کہتا ہے مان تو میرا ہے تیرے مال میں اس لیے میں نے غریبوں کا رکھ دیا ہے تیرے ہاتھ سے دروانا چاہتا ہوں میں اتنا قریم ہوں دریک بھی دینا چاہتا تو دے سکتا تھا تیرے ذریعے سے دے کے تجھے نوازنا چاہتا ہوں لیکن دنیا میں دس بنا آخرت میں ستر بنا آتا تو زکاة دیتا اس لیے نہیں ہے کہ عقیدہ نہیں ہے جھوٹ مولتا ہے میرا عمل فیک نہیں عقیدہ تو ہے عقیدہ عقیدہ ہی نہیں ہے اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے نراض نوان آپ تو سورے بزرگوار ہیں نا جس جس میں اللہ کو مانا ہے اور ویسے مانا ہے جیسے اسے ماننا چاہیے پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مانے اللہ کو اور اس کا عمل ٹھیک نہ ہو عقیدہ ٹھیک اور عمل ٹھیک نہ ہو بہت بزرگان ہے نا یہ عمل ہوتا کیا ہے یہ بندہ خود بخود عمل نہیں کرتا ہے یہ جو میرے ہاتھ ہل رہے ہیں نا بلا وجہ نہیں ہل رہے یہ جو میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں نا آنکھیں ایسے ہی میری مرضی کے بغیر ادھر نہیں دیکھ رہی ان کے پیچھے اللہ نے ایک قوت حاکمہ رکھی ہے جب بندہ چاہتا ہے میں ہاتھ کو اٹھاؤں پہلے شوق ہوتا ہے وہ ارادے میں بدلتا ہے ارادہ قلب کے حوالے ہوتا ہے قلب حکم دیتا ہے اسی قلب کے حکم کو عقیدہ کہتے ہیں پہلے عقیدہ ہوتا ہے عقیدہ بنتا ہے تو ہاتھ سکتا ہے عقیدہ ہوتا ہے تو نظریں ادھر جاتی ہیں عقیدہ ہوتا ہے تو کان سنتے ہیں عقیدہ ہوتا ہے تو زبان بولتی ہے اب بول جو بول رہا ہے یہی تیرے اندر کی بات ہے تیری زبان بتائے گی تیرے اندر کیا ہے عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا عقیدہ اچھا ہو اور عمل عمل برا ہو مانے علی کو اور میں نمات ہو ہو ہی نہیں سکتا اس نے مانا ہی نہیں ایدھر اکر رات جھوٹ کہتا ہے میں مانتا ہوں نہیں مانا اس نے مانے علی ابن ابی طالب کو روئے زینب کے پر دیکھ اور بیٹیوں بغیر چادر کے نکلے مانا ہی نہیں اس نے مانا ہی نہیں اس نے اگر عقیدہ ٹھیک ہو عمل ٹھیک ہوتا ہے ادھرہ قرآن پڑھ کے دیکھئے اتنی اہمی یاد ہے عقیدہ کی تیرہ سال مکہ کی زندگی ہے جتنی قرآن کے وہ سورے جو مکہ میں نازل ہوئے ہیں ان میں عمل کی طرف کم اور عقیدہ کو زیادہ ہمیں دیتے ہیں تیرہ سال اللہ کا معصول پیغمبر مشرکوں کو مسلمان بناتا رہا مشرک نہ بنو ان بتوں کے سامنے سجدے نہ کرو اس پتھر کے سامنے نہ چھکو یہ پتھر تم سے بہت پائیل ہے اللہ نے تمہیں عزیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور میں نے سرگودہ میں کسی مجلس میں کہا تھا وہ بندگانِ خدا اس اللہ کی تخلیق میں مسلحت ہے اس نے پیر نیچے بنائے ہیں گھٹنے اوپر بنائے ہیں کمر اوپر بنائی ہے سینہ اوپر بنایا ہے گردن اوپر خلق کی ہے اور سر سے اوپر پروردگار نے تیرے سر کو خلق کیا ہے تیری تخلیق میں اللہ نے تجھے سر بلند بنایا ہے اللہ چاہتا ہے اب اس سر کی بلندی یہ ہے کہ یہ فقط میرے سامنے چھکے تیرے سر کی بلندی یہ ہے کہ یہ اب فقط میرے سامنے چھکے اسے میرے غیر کے سامنے چھکا کے ظلیل نہ کر تیرے سر کی بلندی یہ ہے یہ خواہشوں کے سامنے نہ چھکے یہ چھوٹی چھوٹی دھنیای تمناوں کے سامنے نہ چھکے یہ گتوں کے سامنے نہ چھکے یہ میرے غیر کے سامنے نہ چھکے اس سر کی بلندی یہ ہے اسے میرے سامنے چھکاتا جا میں اتنا قریم ہوں تو رات کے انگیرے میں چھکائے گا میں دن کی روشنی میں اسے مشہور کر دوں بہت قریب ہے وہ بہت ویہبان ہے عقیدہ عقیدہ انسان کو عمل کی دعوت دیتا ہے جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسا عمل ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا عقیدہ ٹھیک ہے اور عمل غلط ہے دراصل عقیدہ ہی عقیدہ ہی نہیں ہے کیوں میرے مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن عبدالعی صلی اللہ علیہ وسلم نحض البلاغہ میں ایمان کی تعریف کرتے ہیں ایمان فقط سبان سے اکارنے کا نام نہیں ہے سبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیا ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا فرمایت تین تین مرحلیں ہیں ایمان کے تصدیق البلجنان امن البلارکان ایک دل کی گہرائی سے دل کی گہرائی سے بن رہا ہے اس بات کو مانتا ہو جسے ایمان کہہ رہا ہے دل کی گہرائی سے مانتا ہو زوان کی نوٹ سے نہیں اس لیے کہ میں شیعہ کے گھر پیدا ہوں گے اجازہ شیعہ ہوں اب تمہین علیہ نے یہاں پڑھنا ہے میری مجبوری ہے ورنہ بات مجھے ورا سب سے نکال دی مذہب چھوڑ دیا میں نے تو گھر والے نکال دیں گے فیملی والے نکال دیں گے اس کا مانا ایمان نہیں ہے دل کی گہرائی سے مان کہ اس کائنات میں پیغمبر کے بعد سب سے آلالی ہے دل کی گہرائی سے دل کی گہرائی سے مان کہ چانشیر پیغمبر حیدر کر رہا ہے اس مسند پر پیغمبر اسلام کے بعد بیٹھ لے گا اگر کوئی حال ہے تو ابو طالب کلا اس کے علاوہ کسی میں صلاحیت نہیں ہے اس لیے کہ یہاں مسند پر ہو بیٹھے گا جو پیغمبر جیسا ہوگا کوئی نہیں ہوگا اور اس کی تصدیق تو پیغمبر اسلام نے سورہ برات میں کر دیتی ارشاد ربودیہ تو اطا میرے نبی سورہ برات کی تبلیغ یا تو کرے یا تجھ جیسا کوئی کرے دل کی گہرائی سے مان کہ علی ابن عزی صالب پیغمبر اسلام کا سچا جانشیر اور تمام کمالات جو ایک جانشیر پیغمبر میں ہونے چاہیے اللہ نے سارے کمالات علی کو عطا کی اور میں کہتا ہوں شیو یہی بات تو ہمیں سجدے پر مجبور کرتی ہے جو اللہ ہمیں کوئی بنا با کمال بناتا ہے وہ خود کتنا با کمال ہوگا مجھے پتا نہیں چلتا وہ کتنا با کمال ہے مجھ میں جورا کی نہیں ہے مجھ میں قومت ادراہ کی نہیں ہے کہ میں اللہ کے کمالات کو درک کر سکوں میں تو اس طرح درک کرتا ہوں وہ اتنا با کمال ہے جس کے سامنے علی بھی مچی پسر رکھ کے کہتا ہے سبحان رب بھی یا لائلہ وآلہ میں تو یہاں سے اس کے کمالات کا اندازہ لگاتا ہوں وہ اتنا واکمان ہے وہ کوئی اتنی عظیم ہستی ہے جس کے سامنے حیدر ایک کرار اپنی موٹے موٹے آسو بہاتا ہے اپنی آدیش مبارک کو پکڑتا ہے رات اپنے کالے پردے گرا دیتی ہے یہ اپنی عیش مبارک کو پکڑ پکڑ کے موٹے موٹے آسو بہا کے محرابِ مسجد میں طرف طرف کے کہتا ہے آہ ملکلتِ ذات و بودِ صبر اُمیرے پروردگار یہ سب پر لمبا ہے اور زہدرہ کم یہاں سے پتہ چلتا ہے وہ کوئی عظیم ہستی ہے وہ کوئی اتنا بڑا ہے جس کی راہ میں پیغمبر بھی پتھر کھا کے اس کی توحید کی تبلیغ کرتا ہے اللہ ہو کر یہ کوئی آسان نہیں ہے عقیدے کی تبلیغ کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے ہاں ہاں اپنے محلے میں ذرا عقیدے کی تبلیغ کر کے دیکھو اپنے گھر میں تبلیغ کر کے دیکھو کہیں بیٹا ناراض کہیں بھائی ناراض کہ کوئی وہابیت کے تانے دے گا کیوں؟ وہ عجیب بات ہے میں کبھی کبھی مجلسوں میں کہا کرتا ہوں دعوتِ فکر دیا کرتا ہوں میں طالب علم ہوں بزرگ علماء فرماتے ہیں میں طالب علم ان بزرگوں سے قسم فیض کر کے بیان کیا کرتا ہوں وہ بندگانِ خدا ہم پر وہابیت کا الزام ہے ہم کرتے کیا ہیں ہم نماز بتاتے ہیں ہم روضہ بتاتے ہیں ہم حج بتاتے ہیں ہم کہتے داری رکھ لے ہم کہتے میٹی کو پردہ کرا ہم کہتے قرآن پر عبر نگانِ خدا اگر نماز روضہ حج زکاة پردہ اور قرآن وہابیت ہے تو حسینیت کیا ہے اگر یہ وہابیت ہے تو حسینیت کیا ہے یہ کوئی جرم میں ہے یہ تو کمال ہے یہ تو لطفِ الہی ہے یہ تو اس کا قرم ہے جس کے مقدر میں آ جائے تو بتایا کر لوگوں کو پڑا کرو نماز نماز بتانا وہابیت نہیں ہے روضہ بتانا وہابیت نہیں ہے یہی تو سچی حسینیت ہے یہی تو سچی حسینیت ہے آہاں لیکن ہے بہت مشکل بہت مشکل ہے تبلیغ کرنا سچ بتانا سچ کہنا سچ سننا سچ تو کڑوا ہوتا ہے نا ست سات سال ستر سال گزر جائیں کسی بتوں کے سامنے چھٹتے ہوئے امتظار کر رہا ہے آہ 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 عطیب اور عمر کے امتظار کو دیکھ آہ اپنی چادر لٹوا کے آہ بھائی اللہ کی رحمہ قربان کر کے آہ محمد کی قربانی دے کے اکمر جیسا بھتیجہ مروا کے اپنی چادر لٹھا کے رات کے انہیرے میں نمازِ شاہ پڑھ کے کہتی یو میرا اللہ میری قربانی دے اللہ اللہ اکبر آہ آہ اس حضمت کا حساس پیدا کر کتنی مشکل منزل کی ذرا تصور کر یہ تو بزرگ تھے چھوٹے چھوٹے بھی اس منزل میں بڑے بلند مقام پہ فائز ہیں اللہ تمہیں سلامت رکھے آہ شام جاتے ہوئے ایک جگہ پہ اس قافلے میں پڑاؤ ڈالا خیام لگائے گئے سائے میں فوجِ عشقیہ میں تھی جھوٹ میں علی کی میریہ میں تھی سالم نے اپنی فوج کو پانی پھلانا شروع کیا چار سال کی سکینہ اپنے بھئیہ سجاد کے پاس آئی بھئیہ مجھے اجازت ہے میں اس ظالم سے پانی نہ ہوں یہ کہتی اجازت ملنی تھی اللہ جانے کہاں سے جان لیا سکینہ نے اور شمر ملعون کے پاس آئی اللہ مجھے پانی دے دے اس لئے اپنا رخ موڑا دوسری طرح فوج کو پانی پھلانا شروع کیا ہاں حسین کی بیٹھی سمجھی اور جب یہ اپنی فوج کو پانی پھلانے لے گا شاید پھر حسین کی بیٹھی کو پانی ملے اور اس نے مندرد پھلایا جانوروں کو پھلا لیا سکینہ نے جام آگے بڑھایا اس ظالم نے بشک میں موجود پانی کو زمین پہ پھینک کے گا ہر کوئی پھیئے حسین کے بچے نہ پھیئے سکینہ موڑیت کے کہتے ہیں ظالم اجھے اپنی پیاس کی فکر نہیں درہ سچات کے زندین کا وہ کہتے چاہتی تھی پانی مل جائے اپنے بھائی کے زندینوں پہ چھو سکینہ انا لعنة اللہ على القوم الظالمین وسیعلم الذین غلمو ایم قدمی طبقین وآخر دعوانا ان الحمد للہ وسلعانیم سکینہ